اسلام علیکم جی نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں جواد عباسی اس وقت موجود ہوں اسلام آباد بنی گالا میں عمران حان صاحب کی رہائش گاہ کے پاس عمران حان صاحب کی ممکنہ گرفتاری اور نظربندی کے حدشات جو ہیں وہ منڈا رہے تھے جس کی وجہ سے طریقہ انصاف کے کارکنان الٹ ہو گئے ہیں اور پورے پاکستان سے اس وقت ابھی میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ کو یہ کیمرہ گماؤں کے دکھا دے کہ کتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ یہاں پہ کیمپ لگا کے م موجود ہیں یہاں پہ انہوں نے اپنے تمام طرح انتظامات کیے ہوئے ہیں عمران حان صاحب کو کسی صورت بھی گرفتار کرنے اور ان کو نظر بند کرنے کے لیے ان کے خلاف یہاں پہ اتجاج کرنے کے لیے موجود ہیں ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف آپ کو لوگی لوگ نظر آ رہے ہیں ابھی رات کا ٹائم ہے انتہائی پورجوش بھی ہیں اور ابھی یہاں پہ چلتے ہیں لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں اگر عمران حان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو وہ ان کا اگل اللہ علیہ مل کیا ہوگا تو آئیے چلتے ہیں یہاں پہ لوگوں سے بات کرتے ہیں سر اسلام علیکم وارکم اسلام سر جی کیا نام ہے کہاں سے ہیں محمد صاحب چانڈی میرا نام ہے اور میں شپیشری کراچی سے آیا ہوں نو تاریخ سے نکلا ہوا ہوں میں تمام جلسوں میں گیا ہوں سب سے پہلے سیارگوٹ کے جلسے میں گیا فیصلباد کے جلسے میں اس کے بعد گجرہ والا جلسے میں گیا اب یہاں میں اسلام آباد پہنچا ہوا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جو شکھروش ہے جس طریقے سے یہاں خان کے � پائی موجود ہیں اور اپنے خان صاحب کو ویلکم کرنے کے لئے خان صاحب خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے 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 ملا گئے کھڑے ہوئے اور یہ جو امریکہ کے گرام بیٹے ہوئے یہ کہہ ہم خان صاحب کو گردتار کر لیں گے یہ گردتار کیسے کریں گے میری سمجھ سے باہر ہے یہاں ہزاروں لاکھوں کافلے کی صورت میں یہاں لوگ موجود ہیں یہاں پر پہلے کافلے جو یہاں موجود ہیں ان سے گزر کے جانا پڑے گا خان صاحب کے گرفتار کرنے کے لیے ان کی سوچ ہے ان کی ذہنی سوچ ہے یہ جو امریکہ کی سوچ رکھے یا بیٹے میں ہم خان صاحب گرفتار کر لیں گے تو ایسی ایسی حکومت میں بیشتا ہوں جو آپ لوگوں نے سوچ رکھی ہے خان صاحب کے پر خان صاحب گرفتار کرو یا ہزار ہیں ہزارے جانوں تو گزرنا پڑے گا ہزار نوجوانوں تو گزرنا پڑے گا پھر جا کے آپ خان صاحب گرفتار کر سکو گئے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران حان صاحب کو گرفتار یا نظر بند کیوں کیا جا رہا ہے اس کے پیچے محارکات کیا ہیں یہ امریکہ کے غلام میں سعادی شنی کی خان صاحب کو اٹھا رہے ہیں خان صاحب امریکہ کی غلامی نہیں کرنا چاہتا وہ کہتے ہیں امریکہ کی غلامی کرو تو اس لیے امریکہ سے آنکھے سے آنکھیں ملا کے بات کرتا تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا جب ہی یہ ان کے بوٹ پولش کرتے ہیں یہ ان کی چپنے صاف کرتے ہیں تب ہی یہ خان صاحب کو گرفتار کرنے میں لگے ہیں امریکہ کے کہنے پر اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عمران حان صاحب آج کل کنڈینیوز جلسے بھی کر رہے ہیں ابھی وہ اگلے جو ان کا جلسہ اس میں لانگ مارچ کی تاریخ بھی دے رہے ہیں یہ عمران حان صاحب کا ہر گزرتا جلسہ پہلے جلسے سے بڑا ہوتا جا رہے ہیں عوام بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے سر وجہ یہ عوام جان چکی ہے یہ چور ہے یہ خان صاحب یہ سچا اماندار لیڈر ہے یہی ملک کو بنا سکتا ہے ملک کو ہمارے بچوں کو مستقل کو بنا سکتا ہے باقی یہ چور اٹھے رہے ہیں یہ عوام جان چکی ہے ان کے اساسے باہر پڑھ میں پیسہ باہر پڑھا ہوا ہے خان صاحب کا کیا ہے خان صاحب نے ایک ہی ان کی سوچ ہے پاکستان کو بنانا اور پاکستان کو مستقل بنانا بچوں کو فیوچر کا سوچنا ہے نسلوں کا تو پاکستان صاحب جسی مشکلات سے گزارہ تھا خان صاحب نے پاؤں پہ کھڑا کر دیا تھا اب دیکھو معیشت کہاں چلی گئی ہے یہ اب ان کو اکل کے اندھوں کو اتنا بھی سمجھ نہیں آتی ہم لوگ کیا کر رہے ان کو تب سمجھ آئے گی جب عوام نکلے گی انچہ اللہ خان صاحب جب ہم لا عمل دیں گے اور خان صاحب کے ساتھ عوام نکلے گی ان کو تب سمجھ میں آئے گی جب جوتے پڑھیں گے ان کو اچتر یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ حق اور باطل کا مارک ہے طریقہ صاحب کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ اب یہ انقلاب ہے یہ اس کو کوئی سیاست نہیں ہے جہاد ہے آپ کیا سمجھ دے دلائے ہیں دیشہ کی جہاد ہے اور ہم جہاد کے لئے نکلے ہوئے اپنے بچوں کو مستقبل کے لیے اور پاکستان کو بنانے کو بچانے کے لیے یہ امریکہ کے کہنے پر ان لوگوں نے سادش کری اور ہمارے خان صاحب کو اڑا دیا جس طریقے تھے یہ ملک کو چلا رہے تھے اور اسلام کا اجنڈا بلند کر رہے تھے اور اپنے سنت کے طریقے پر چل لیتے تو یہ امریکہ کو اچھا نہیں لگا نا یہ امریکہ کے غلام ہیں جب ہی تو یہ سادش کر رہے نا سر عمران خان صاحب اپنے بیشتر جلسوں میں اپنے قتل ہونے کا اندشہ ظاہر کر چکے ہیں کہہ رہے ہیں سادش تیار کی جا رہی ہے اگر اللہ نہ کرے کچھ ایسا انفرچنیٹ انسیڈنٹ ہو جاتا تو آپ لوگ کیا کریں گے میں تو پہلے سب سے پہلے یہ چیز کی مضمت کرتا ہوں یہ جو گھٹیا سوچ رکھ کے بیٹے میں خان صاحب کو یہ چیز کرنے کے لیے خان صاحب ہم آپ کے لیے ہمارے سینے اور چھاتیاں تیارے جانے قربان کرنے کے لیے تیارے آپ اللہ سے دعا کریں اس ملک کے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے دعا کریں آپ جس سوچ آپ رکھ کے بیٹے میں پاکستان کو بنانے کے لیے آپ وہ سوچ رکھیں ہماری پہلے چھاتیاں تیار ہیں ان لوٹیروں کو ان ٹاگوں کو اور امریکہ کے غلاموں کو بتانا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے نا یہ اپنی سوچ اپنے پاس رکھو یہی سوچ اگر پاکستانی عوام کو جاگ جاگ گے نا تو خان صاحب نے بول دیا اگر یہی جوتے آپ لوگوں پڑھیں گے گھرتنے آپ نہیں رہیں گی یہ پاکستان آپ لوگوں کو یہ پاکستان یہاں آپ کوئی جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی وہی پر جگہ ملے گی چھپنے کی جہاں جہاں بھارے تکبیر امران خان وہاں جگہ ملے گی جہاں پہ گھوڑا بیٹا ہوا ہے اور اسی جگہ پہ آپ لوگ جا کے چھپو گے اچھا سر یہ بتائیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچ سیاست نہیں کر رہا میں جہاد لڑ رہا ہوں آپ لوگ بھی یہاں پہ جہاد جہاد کی باتیں کر رہے ہیں کون سا جہاد لڑنے ساری بلکل ہم لوگ بھی جہاد کے جہاد کے لئے آئے ہیں ہم اپنے بچے چھوڑ کے آئے ہیں میرے دو بچے ہیں ماشاء اللہ ایک بیٹی میں نے تین سال کی ہے بیٹا جو نا ڈیٹھ سال کا ہے اب ہم بچوں کو چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے جہاد کے لئے آئے ہوں میں نے اپنی شبیش لی فیملی کو کہہ دیا اگر مجھے کچھ ہو جا خدا رہا میرے اپنے بھائی کو بولا ہے میرے بچوں کا خیال اکنا آپ نے فقر سے چینہ ہے میرے بھائی نے پاکستان عوام کے لئے اور پاکستان کے مستقبل کے لئے اور جہاد لینے کے آئے تھا وہ جہاد میں شہید ہو گیا آپ نے محسوس نہیں کرنا وہ اللہ کو پیارے ہو گیا مر گیا آپ نے یہی سمجھنا ہے وہ جہاد لینے کے آئے تھا شہید ہو گیا سر یہ بتائیں کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے ننہ نے بچے چھوڑ کے آگئے اور مرنے کے لئے تیار ہو گئے یہ جذبہ جنون یہ محبت کیا تو کرے ہیں سر یہ جو یہ چیزیں کرنے آئے ہوں اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے پاکستان کے مستقبل کے لئے یہ ہزاروں بچے ایسے ہیں جو پیچارے یہ نوچوان چھوڑ کے آئے ہوئے تو میرے تو دو بچے ان کے چار بچوں کسی کے پانچ بچے وہ بھی نوچوان آئے ہوئے اسی حصہ ملانے کے لئے پاکستان کو پچانے کے لئے تو صاحب درے ہم مل کے ہمیں سب کو نکلنا چاہیے اس پاکستان کو پچانا چاہیے یہ کرپٹ مافیا یہ غلام امریکہ کے یہ امریکہ کے بوٹ پولش کرنے والے ان سے اب جان چھوڑوانی ہے اب پاکستان امام جان چکی جاگ چکی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے اب ایک ہی وقت ہوگا طریقہ انصاف کا انصاف اور انسانیت کا جو انسانیت کی قدر ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ طریقے کا بول بالا ہوگا سر یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے نکلاؤں کیا وہ یہ دوسری جماعتیں نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا فضل رمان جیتنی بھی پی ڈی ایم کے جماعتیں کیا وہ ہمارے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ رہے ساری اپنے پیڑ کے لئے سوچتے ہیں پیڑ میں کتنی جگہ بچی ہے پیسے چھپانے کے لئے کہاں نہ چھپا ہے کہاں نہ چھپا ہے ان کو صرف پیسو کے بلاوال بھٹو کہیں جاتا ہے تو وہ کوئی وزیر ملتا ہے اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے ان کا چیک کرتا ہے یہ سونے کا یا چاندی کا ہے اور وہ موقع ملتا ہے یہ بھی چھپا لوں تو تم لوگوں کو کیا کیا تم لوگ سوچ رکھتے ہو یار لیکن یہ لوگ ان کو سوچ نہیں ہے پاکستان کی ان کو اپنی سوچ ہے پیسہ بنائیں اور مال کم ہے اور گولی ہو جائیں سر اتنے زیادہ آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں کارکنان موجود ہیں عمران خان کی حفاظت پہ معمور ہیں اگر ان کیس آپ کے اتنے زیادہ لوگ کے ہوتے ہوئے بھی عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا نظر بند کر لیا جاتا پھر ایسا تو ہو جی نہیں سکتا جہاں خان کے ٹائگر موجود ہو خان کے سپاہی موجود ہو اور وہاں پر شیلنگ ہو گولیاں چلیں لادیاں چلیں اور خان کے ٹائگر بھاگ جائیں خان کے ٹائگر ہمیشہ چاہتی تان کے کھڑے رہتے ہیں اور ہمیشہ بے شمار بے شمار خان کے ٹائگر یہاں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلے ہوئے کہ اگر وہ پیڑ دکھائیں گے تو پھر وہی نظام آئے گا چولوں کے ہاتھ میں لیکن یہاں خان کے ٹائگر یہ گھر سے نکلے ہم نے پاکستان کو بچانا ہے پاکستان کو بنانا ہے اب وہ پیڑ کہاں دکھائیں گے اب تو وہی اور انچانا انتظامیں بھی کاؤپریٹ کرے گی خود یہ چاہتی ہے یہ چول اٹھوں سے جان چھوٹیا ہے بچارے ملازم ہیں اب وہ بھی نہیں چاہیں گے پاکستان کے پر گولیاں لارڈی چارچ کریں لیکن ایسا نہیں چاہیں گے وہ وہ خود ہی ریزائن دے دیں گے جب منع کر دیں گے اپنی افیسر کو آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں میں یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنی کراچی کیمنٹ کو اور کراچی کے لوگوں کو ماشاءاللہ شہور والے لوگیں کراچی والے انچاللہ وہ حقیقی ازادی کے لئے نکلیں گے جد و جائد کریں گے پورا کراچی نکلے گا جس طریقے خان کو ویلکم کرنے کے لئے نکلے تھے جنہ گرون میں اب بھی وہ لاکھوں کی تضاق میں نکلیں گے اور کراچی انشاللہ تلہ پمران خان کے ساتھ کڑا ہوا ہے حقیقی ازادی کے لئے